لو جی کر لو شیو جی بھگوان کے درشن جو شیو جی بھگوان نے راون کو اپنی شیولنگ دی تھی یہی وہ شیولنگ ہے یہاں پر اگر نندی بھگوان کے کان میں آپ کچھ بھی اپنی منوکامنہیں بولو گے تو وہ سویم شیو جی بھگوان تک لے جائیں گے یہ وہ مندر ہے بیت جنات کا ایک مانتہ دوستو اس شہر کی اس بیت جنات کی اور بھی ہے اگر یہاں پر کوئی بھی سونے کا بزنس کرتا ہے کوئی بھی اپنی جویلری شاپ دالتا ہے اس کا کچھ ہی مینے میں وہ سونہ چمکتا سونہ کالا کا کالا پڑ جاتا ہے دوستو اس شہر کی وہ بھی مانتہ ہے آگے آپ کو اس ویڈیو میں پورا بتائیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھنا لاست تک تو بھائیو شملہ سے نکل چکے ہیں ابھی بجے ہیں صبح کے پانچ اور کہاں جا رہے ہیں انٹرسٹنگ تو یہ ہے بھائی ہم جا رہے ہیں بیجنات کی حسین وادیوں میں اس بار آپ کو بیجنات مندر کے پورے درشن کرائیں گے تو لو جلدی سے جلدی آپ کو درشن کراتے ہیں تو لو جی دوستو ہم پہنچ چکے ہیں بیجنات شیو کی نگری شیو کی دھام کہا جاتا ہے دوستو یہ شیو کی نگری ہے اور خود یہاں پر بھولے بابا رہتے ہیں اور پورے بیجنات کی رکشہ کرتے ہیں تو ہم بھی نکل چکے تھے بیجنات صبح کے بجے رہے ہیں دوستو چھے اور کافی ہی منموک نظارہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا صبح کے ٹائم اور یہ ہے دوستو مکھیہ دوار آپ کو یہی سے جانا ہوگا اگر آپ کہیں اور سے جاتے ہو تو آپ کو ضرمانہ بھی دینا پڑ سکتا ہے اس بات کا خاصا دھیان رکھے تو آپ یہاں سے ویو چیک کرو دوستو کافی ہی منموک نظارہ ہے اور سامنے اونچی اونچی شرنک لائے کی درشن بھی آپ کو ہو جائیں گے اور سامنے آپ پیپل کا پیڑ بھی دیکھ رہے ہوں گے اس کی بھی کافی زیادہ معنیت آئے ہے یہاں پر اور چلتے ہیں اب مندر کی اور اور یہ ہے دوستو مکھیہ دوار اب چلتے ہیں سیدھا مندر کی اور اندر اور دوستو دیکھ سکتے ہو سامنے ہے نندی بھگوان آپ ان کی کان میں اگر کچھ بھی کہتے ہو آپ کی جو بھی منوکامنائے ہیں یہ سیدھا بولے بابا کے پاس آپ کی منوکامنائوں کو لے جائیں گے اور آپ کی منوکامنائے پورن ہوگی اور بات کرتے ہیں مندر کی یہ پانڈو کال کا بنا ہوا مندر ہے اور اس مندر کو پانڈو نے بنایا تھا آٹھویس تابدی میں اور بات کرے اگر راون کال کی تو راون دوستو کافی ہی ہٹی یوگی تھا اور وہ سویم شیو جیو کو پانے کے لئے ہمالیہ چلے گیا اور وہ وہاں پر اپنا یوگ کرنے لگا اپنی سادنہ کرنے لگا اور اپنے ایک کے بعد ایک شیش کاٹنے لگا جب اس کا انتیم شیش بچا اس کو بھی وہ شیو جی کو دان کرنے کے لئے ہی کاٹ رہا تھا اتنے میں سویم شیو جی بھگوان پرکٹ ہوئے اور اسے کہا کہ بھائی تو اپنے شیش کیوں کاٹ رہا تھا اس نے کہا کہ بھگوان مجھے آپ چاہیے کرپیا کر کے میرے ساتھ لنکا چلیے میں آپ کو اپنے ساتھ لنکا لے جانا چاہتا ہوں تو شیو جی بھگوان اسے پرسند ہو کے اس نے اپنی شیو لنگ راون کو دی اور یہ کہا کہ اگر تو اس کو کہیں پہ بھی چھوڑے گا تو میں وہیں پر رہ جاؤں گا صدا کے لئے وہ چل پڑا شیو لنگ کو لے کے اتنے میں جتنے بھی اور بھگوان تھے وہ دکھی ہوگے کہ آپ نے اپنی شیو لنگ اس کو دے دی تو پوری دنیا پہ یہ اجے ہو جائے گا اور امر ہو جائے گا تو بھائی کیا کیا جائے تو وشنو بھگوان نے گوالا بن کر وہ بیجنا چلے گئے اور وہ گوالا بن گئے تھے اور راون وہاں پہ شاید تھگیا ہوگا تو اس نے اپنی شیو لنگ ان کو دے دی ریسٹ کرنے کے لئے یہ وہ شیو لنگ ہے کرپیا درشن کر لی کر لی جئے اس شیو لنگ کے یہی وہ شیو لنگ ہے اور وہ اپنی شرط بھول گیا اور اپنے شیو جی بھگوان یہی پہ صدا کے لئے رہ گئے اور اس مندر کی کچھ ایسی کہانی ہے اور یہ دوستو وہ شیو لنگ ہے کرپیا کر کے آپ کبھی بھی ویجنا جا رہے ہو تو آپ یہاں پہ درشن کر سکتے ہو کافی سندر مندر بنا ہوا ہے اور ایک کہانی یہاں کی یہ بھی ہے کہ یہاں پہ کوئی سونے کا بزنس اگر کرتا ہے تو اس کا پورا سونہ دوستو کالا پڑ جاتا ہے یہاں پر پوری مارکٹ آپ گھوم لو اگر تو آپ کو یہاں پر ایک بھی جویلری شاپ نہیں ملی دیکھنے کو کیونکہ اگر جس نے بھی کچھ ٹرائے کرنے کی یہاں پہ کچھ ایسا کیا ہے اس کا کالا سونہ پڑ گیا اور کبھی بھی وہ یہاں پہ سونے کا بزنس نہیں کر سکتا ہے جائب ہو لے